موسیقی اور پاکستان جو ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے شاید اس میں وہ ناکام نظر آتے ہیں اسلام علیکم سبتر باس صاحب وعلیکم سلام جی سبتر صاحب یہ بتائیے گا ہیلی کنٹن کا ایک دورہ ہوئی لبے لبا تو یہی ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا باوجود اس امر کے کہ ایپٹ آباد والا ایک ایسا ثانیہ یہاں پر رونما ہوا جو اس بات کا متقاضی تھا کہ ہم اگر امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرتے تو کم از کم اپنی پالیسی کو نظر سانی کرتے قراردادیں بھی موجود تھیں ہمارے پاس پارلیمنٹ کی منڈیٹ بھی دیا گیا اس کے باوجود جو اس کے ریزلٹس آئے ہیں اس دورے کے بھی اور جو امریکہ کے ساتھ جتنے بھی اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کے مطابق امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے جو امریکہ چاہتا ہے وہ پاکستان نے مان لیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں جی اب تک تو میں اس نے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی بھی جو ہے نا وہ ریلیشنشپ جو ہے نا وہ بلکل اٹنس ہے ابھی بھی اور ابھی بھی جو جو ہلیری شیوڈنس آرہ کی دورے کے باج ان کی پریس کانگرنسٹی اس میں بھی واضح طور پر نظر آیا کہ ابھی بھی جو ہے نا امریکہ حکمران نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس طرح غالبا ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے جس طرح اس کو کرنی چاہیے لیکن یقیناً جو ہے نا اس طرح پاکستان کے اپنے اندر جو نا بڑی کمبیر ہو گئی ہے اور پاکستان کے اپنے اندر جو نا فوج اور حکومت سے پر یہ دبا ہو رہا ہے کہ وہ جو نا اس جنگ کے اندر پاکستان کے مفادات سے جاگہ خیال لکھیں بنسبت کچھ اور کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ ہر وقت جو نا ایک دیویٹ پاسبل ہے اور ہر وقت جو نا اس میں کوئی نہ کوئی بحث پر اچھٹی رہے گی اور وہ بھی رہے گی کیونکہ یقیناً جو نا اس عمر کے باوجود کہ پاکستان نے جتنا بھی بہتر سے بہتر کوشش ہو کر سکتا تھا کہ جو بلٹنس اور دہشت گرد ہیں ان کو حکم کرے اس کے باوجود بھی جو نا جو جنگ ہے وہ حقیقتاً جو نا افغانستان سے لیکن احال بنا پاکستان کے حال اپنے اندر آگئی ہے اور جو نا کیوشتہ دو سال کے اندر جس طرح جو نا جی ایش ایو کے اوپر جس طرح پر یہ میران بیس کے اوپر جس طرح مختلف آئیس آئے کے ہیڈ کاؤٹرز کے اوپر یا جس طرح مختلف پولیس انسٹالیشنز کے اوپر جس طرح کی جو نا حملے ہوئے ہیں اسے یقیناً جو نا یہ بات سمجھاتی ہے کہ جو بلٹنس سے جو دہشت گرد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے اس لیے جو نا ان کے اوپر جو نا یہ اٹاک اور ان کو جو نا پچھے کرنا بہت ضروری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح رہا ہو چکی ہے اس کے اندر یقیناً عوان کے اندر جو نا یہ سوچ ابر رہی ہے کہ جو ڈلیکشنشپ ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنائی ہے ایک سالوں سے اس کے ہمیں وہ فوائد آتر لی ہوئے جو کہ فوائد آتر ہونے چاہیے تھی اور جو دہشت گردی حقیقتاً اب ہمارے اپنے ملک کے اندر آگئی ہے اس کو مدرزہ رکھتے ہوئے میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلمنٹ کی قرارداد ہے جس میں یہ ریالائنمنٹ کی اور ری نیگوشیشن کی بات کی گئی ہے اور پیشنز کو دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل اپنے جگہ درست ہے اور میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریلیشنشپ ہے یا جو تعلقات ہیں ہمارے اس میں بہت سے تضادات ہیں بہت سے جو نا پراداکسز ہیں اندرگویٹیز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاکستان کی اخواہش ہونے چاہیے پاکستان کی حکومت کی اور منفیشنشپ کی یہ تضادات دور ہو کیونکہ جب تک آپ تضادات کو سامنے رکھے اپنے ملک کے اندرشنشپ کو آگے چلائیں گے تو آنے والے دور میں اس کے نقائج پاکستان کے لئے وہ دہتر نہیں نکلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سرے دسکریں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حکمران جو نا وہ اپنے کی دباؤ کیا گی چھپ رہے ہیں لیکن یقیناً ابھی اس کا جو تعلقات ہیں اس کے اندر جو تضادات واضح تضادات ہم بھی سامنے مختار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حل پاکستان کی اپنے مفاد میں ہوگا ہے اچھا سبتہ صاحب مجھے صرف یہ بات بتائیے گا کہ ایک تو اپنا بات والا واقعہ ہوا ہماری سردوں کی ہماری فضاء کی جو سرد ہے ہماری سالمیت اور خودمختاری پر ایک حملہ ہوا امریکہ نے بقاعدہ طور پر یہ اٹیک کیا اور ہے بھی ایسا ہی اس کے بعد صدر بارک امامہ جو تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا جی کہ میں بے شک اس کی قدر کرتا ہوں پاکستان کی سالمیت کی اور اس کا میں اسے نظر انداز نہیں کرتا لیکن میری جو ڈیوٹی ہے امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہے مجھے امریکہ کو بچانا ہے اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہمیں القاعدہ کا کوئی اور آدمی یا اس طرح کا کوئی اور واقعہ وہاں پاکستان کے اندر نظر آیا تو ہم ایک اور اٹیک کریں گے ایک یہ سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد ہیلی کرنٹن صاحبہ یہاں پر آئی تو ہوا یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی سٹینڈ لیتے پارلیمنٹ کی قرارداد بھی ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اسی جگہ کا سی آئی کو اجازت بھی دی کہ آپ آئیں اور آ کے ایک دفعہ معاینہ بھی کر جائے ہم نے معاینے کی بھی اجازت دے دی اس کے بعد ڈرون حملے بھی ہوئے جو کہ ہمارا ایک موقف تھا کہ یہ بند ہونے چاہیے اس کے علاوہ شمالی وزیرستان کا امریکہ کا آپریشن کی بات کر رہے تھے اس پہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں ہم ایگری کر گئے کون سا ایک ایسا پوائنٹ ہے جو آپ بتائیں کہ ہم نے اپنی قوم کی خاطر اگر ہمارے حکمران دبے نہیں آگے لیٹے نہیں تو انہوں نے پاکستانی قوم کی کسی مفاد کو دیکھا دیکھا اور اس کے لیے سٹینڈ کیا اور اسے امریکہ سے منوانے میں کامیاب ہو گئے ابھی تک تو یہ نظر آتا ہے کہ ہرلی کرنٹن کے دورے کے بعد بھی امریکی جتنے بھی ایجنڈا تھا امریکہ کے جتنے پوائنٹ سے وہ ہم نے قبول کر لی اپنی کسی بھی ایجنڈے کے اوپر اپنے کسی پوائنٹ کے اوپر بھی ہم امریکنز کو کنونس نہیں کر سکے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈرون حملے نہیں ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر اس وقت مزید کوئی کاروائی نہیں کرے گا کیا اس طرح کے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نا اس وقت جو امریکہ کو کسی بات پر کنونس کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حالات کے اندر جو نا وہ ممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوزیشن کی وضاحت ضرور کرنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے کسی حد تک جو نا حکومت نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یقیناً اس وقت جو جو امریکی سوچ ہے اور جو سنداز میں وہ آگے چل رہے ہیں وہ اس بات پر چلے بیٹھیں کیجئے انہوں نے وہی کچھ کہا ہے جو ان کی اپنی مرضی اپنی ان کے سمجھ سے مطابق درست ہے ہمیں جو نا اس وقت ایک سلف رسپیکٹنگ نیشن کی طرح میں یقیناً جو نا یہ نہیں کہوں کہ ہمیں کوئی رسپیکٹنگ نیشن کی طرح اپنی بات پر اہم رہنا چاہیے اور اگر ہماری بات وہ واقعی نہیں مانتے تو پھر آپ کے پاس آہ کیونکہ حکومت اور حکومت اور حکومتی استیبیشمنٹ خود چل کے پارلمنٹ کے پاس آئیں گی پارلمنٹ نے وہ بفروں کو مہیا کیا جس کی بنیاد پر وہ نیگوشیشن دوبارہ جو نا وہ کر سکتے دیں جو نا امریکیوں کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو نا جو جو پارلمنٹ کی پر اگر اگر فرق رستی ہے کہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی امریکن بالکل جو نا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ ڈرون حملے بھی کر رہے ہیں ان کے سیای اوپیٹل بھی کان کر رہے ہیں وہ ہوت پر سول بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد یقیناً رہتا ہے جو نا جو حکومت کے پاس اور ملٹی استیبیشمنٹ کے پاس پارلمنٹ کے اقراضات موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو نا اگر عمل اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو آئندہ دن ہیں اس میں باوجود اس عمر کے ایک امریکہ ہم پر پریشر ڈالتا ہے اس طرح کی کاروائی کو مزید کرتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے پارلمنٹ کی قراضات کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتی تو پھر ہم حکومت کی وفاداریاں کس کے ساتھ سمجھے